بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون عباسی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کو شکست دینا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے اور تمام لوگوں کے آساب پر عمران خان صاحب اس وقت سوار ہے عمران خان صاحب اس ڈگر پر اب چل پڑے ہیں کہ اب ان کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے میں آپ کے سامنے یہ سارا کھیل جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کے خلاف کھیلنے کے لیے پر زور کوششیں کر رہی ہے تمام اداروں کو اس میں ملوث کرنے کے لیے ان کی چاہت یہ ہے کہ تمام ادارے اپنا اپنا کام چھوڑ کر وہ صرف اس کام میں لگ جائیں وہ پی ڈی ایم کی اس کٹ پتی حکومت کا اس نویت کا ساتھ دے جس طرح کا وہ ایکسپیکٹ کرنے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر عمران خان صاحب کے خلاف ان لوگوں کا ساتھ دیں کلیرلی نہ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اب نیا گروہ انہوں نے لانچ کرنے کی تیاریاں اروج پر ہیں اور ایک پریس کانفرنس کل کروائی گئی ہے یہ دفاع پاکستان کونسل کے نام سے ایک جماعت تھی جس کو قل ادم کر دیا گیا تھا اور قل ادم کرنے کی جو وجوہات تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے ساری رکھوں گا اور اب لانچ کرنے کی کیا وجوہات ہیں کیا پریڈکشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور مریم نواز کی ایک ویڈیو جس نے توفان کھڑا کر دیا ہے سوشل میڈیا پر ان کا اصل چہرہ جو ہے اب وہ بے نقاب ہونا شروع ہو چکا ہے اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے جو بڑا اہم پوائنٹ ہے اور بہت بڑی خبر یہ ہے دفاع پاکستان کونسل کے بارے میں کہ ان کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے اور ان کی کچھ سٹیٹمنٹ جو پریس کانفرنس میں انہوں نے دی ہیں کہ ہم تو برگروں کو روند ڈالیں گے اور آتے ہی فرقہ واریت اور تاثب کی نظر سے اور وہ سٹیٹمنٹ دینا یہ اس چیز کی اکاسی ہے اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو گروہ ہیں ان کے جو نظریات ہیں اور سوچ جو ہے وہ پاکستان کی جو پولیسیز ہیں پاکستان کی عوام کے حق میں کبھی بھی نہیں ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اب ان لوگوں کو لانچ کر دیا ہے جس کی سربراہی علامہ جو ہے احمد لدھوانی جو کہ بڑے مشہور ہیں اور یہ اپنے کام سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور سپاہ صحابہ ایک جماعت ہے اس کے یہ سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی اسی کو یہ رن کریں لیکن برحال دفاع پاکستان کونسل کے بھی یہ سربراہ ہیں اور اس وقت بھی رہے تھے جب یہ قلد ام ہوئی تھی اس کے ساتھ دیگر جو ہے مذہبی شخصیات وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی لیکن پریس کانفرنس انہوں نے کی اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور ظلم خلیل ذات کو یہ بار بار یاد کرتے رہے ہیں اس وقت ان کی پریس کانفرنس دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ یہ تمام الفاظ وہ تمام نظریات وہ جو سنٹینس یوز ہوئے ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جن جن لوگوں کے وہ الفاظ ہیں وہ سیم وہیں سے کاپی کر کے یہاں پر انہوں نے پیسٹ کیے ہوئے ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ علامہ احمد لدوانی کی شکل میں وہ نظریہ وہ ایجنڈا بول رہا ہے علامہ احمد لدوانی نہیں بول رہے برحال یہ اپنی نجی محفلوں میں جن لوگوں کی برائیاں کرتے آئے ہیں آج انہی کے سہولتکار بن کر عمران خان صاحب کے خلاف ون پوائنٹ ایجنڈا پر ان لوگوں کو لاؤنج کیا گیا اور یہ سامنے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ظلم خلیل ذات کھل لمکھلہ پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں ہم تو بالکل نہیں چھوڑیں گے اور شروع سے ان کا جو نظریہ رہا ہے وہ امریکہ کے خلاف اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف ہی رہا ہے یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں لیکن یہ منافقت ہے یہ دورہ میار ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں بلکہ عوام یہ سوال یہ پوچھتی ہے وہ سوال تو بڑا امپورٹنٹ بعد میں رہ جائے گا کہ آپ کو کل ادم کیوں کیا گیا تھا اور اب لانچ کرنے کی کیا تیاریاں ہیں اگر تو آپ ٹھیک تھے عام شہری تھے تو پھر تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نے اگر دہشتگردی کے واقعات میں نہیں ملوث تھے آپ کا یہ تمام جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے رابطے نہیں تھے تو پھر تو آپ کو کل ادم کیوں کیا گیا تھا پھر تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن اگر آپ ملوث تھے تو پھر قانون کے مطابق آپ کو کل ادم کیا گیا تھا اور جو قانونی چارہ جو ہی ہے اور جو ایک پروسیس ہے اس کو فالو کیا گیا تو پھر اب آپ کو لانچ کیوں کیا گیا ہے اب آپ کس کی جو ہے ایمہ سے پاکستان میں دوبارہ فرقہ واریت کو جنم دینے کے لیے اس وقت اروج پر ہیں اور آپ نے آ کر پریس کانسلس کی ہے یہ ایک بیسک سا سوال تو رہے گائی اس پر میں تفصیل سے بھی بات کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ظلم خلیل ذات کی انہوں نے بات کی یہی علامہ احمد لدوانی تب کہا تھے جب پورا یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تب یہ کہا تھے جب پاکستان میں ایک توفان کھڑا کیا گیا ایک منتخب وزیر آزم کو امریکہ کی سازش کر کے اور پوری قوت کے ساتھ سازش کر کے اندرونی کالی بیڑیں خرید کر پاکستان کے منتخب وزیر آزم کو نو اپریل کو گھر بے جا گیا اور اس رات کو گھر بیج کر خوشیاں منائی گئی مٹھائیاں بانٹی گئی اور پھر امریکہ سے شاباش وصول کی گئی اور پھر پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کر دیا گیا پھر اس کے بعد پورا سال جو امران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں امران خان صاحب ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ ہیں صحافی ہیں جس میں عرشت شریف کا قتل اور دیگر صحافیوں پر تشدد کے واقعات تب یہ کہا تھے جب یہ سارا ظلم ہو رہا تھا اب جب ان کو پتا چل چکا ہے اور مجودہ حکومت کو یہ ششے کی طرح نظر آ رہا ہے اپنے چہرے کی طرح کہ یہ امران خان صاحب اب رکنے والے نہیں ہیں اس امران خان صاحب کو شکست دینا ممکن ہی نہیں رہا یہ تمام قوتوں کو پتا چل چکا ہے اور یہ تو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ تو اقتدار کے مزے لوٹیں گے آپ کو تو لمبا اقتدار دیا جائے گا اب انہوں نے ہمیں الیکشن میں دھکیل دیا ہے یعنی یہ اپنے ان سہولتکاروں سے گلا کر رہے ہیں کہ سر آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ تو لمبا اقتدار کریں گے بہت ساری چیزیں سیٹل کر کے واپس جائیں گے آپ نے تو ہمیں اب الیکشن میں دھکیل دیا ہے انہوں نے الیکشن میں نہیں دھکیل عمران خان نے آپ کو الیکشن کی طرف دھکیل دیا آپ پورا لفظ ادا نہیں کر رہے پورا جملہ ادا نہیں کر رہے آپ کو آپ کے سہولت کاروں نے الیکشن کی طرف نہیں دھکیلا انہوں نے تو ہمیشہ سے ریکارپٹیں پیدا کی ہیں آپ کو عمران خان صاحب اور عدالتیں الیکشن کی طرف دھکیل کے لے گا رہی ہیں اور آپ کو باندھ کے وہاں پر عمران خان صاحب شکست دیں گے جو عمران خان نو اپریل کو ایک ڈائری لے کر گھر گیا تھا اب وہی عمران خان عوام کی طاقت سے عزیر اعظم ہاؤس کی طرف چل رہا ہے وہ واپس آ رہا ہے یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے عمران خان صاحب کو اس وقت شکست دینا ناممکن ہو چکا ہے چاہے آپ تمام گروہوں کو لانچ کر دیں تمام قلد ہم جماعت کے لوگوں کو لانچ کر دیں اور عمران خان صاحب کے برائراز خلاف لے آئیں تب بھی یہ قوم نہیں مانے گی یہ گروہ لانچی تب کیا گیا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ عام لوگ ہیں جو جو ان کے نظریات کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سازش اکور کی جائے لیکن بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی رکھے اسے کون چکھے عزت اور زلت اللہ تعالی نے دینی ہے عمران خان صاحب نو اپریل کے بعد سے آج نو اپریل ہے ایک سال گزر چکا ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کی گئی شروعات گندی ویڈیو سے شروع کی گئی ان کے گھر پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا چار دیواری کا تقدس بامال کیا گیا وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور عمران خان صاحب بھی گولیوں پر بھی یہ عمران خان صاحب کو جب گولیاں ماری گئی یہ سفر وہاں پر بھی ختم نہیں ہوا عمران خان صاحب کے گھر میں جا کر توڑ پھوڑ کی گئی عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی گئی یہ سفر نہیں رک رہا اور یہ سفر آج آ کر کھڑا ہوا ہے کل ادم گرو جس کو کل ادم کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ لانچ کرنے کر لانچ کر کے عمران خان صاحب کے خلاف یہ سفر اب بھی نہیں یہ سفر تب ہی رکے گا جب عوام کی طاقت سے ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کی کرسی پر براجمان ہوں گے اور پھر وہ قانون ہاتھ میں لینے والے تمام لوگوں کے خلاف جس طرح کھل کر وہ ایک نیا عمران خان ان سب کو ملے گا اس وقت کا انتظار ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ